تو چلیے دوستو ہم تو یہاں بیٹھ گئے ہیں اور دودھ نکال رہے ہیں بابی جی ہم دوسری گائی کا ابھی دودھ نکال رہے ہیں بابی جی ہلو دوستو کیسیو آپ سب آسا کرتا ہوں دوستو آپ اچھے اور سبست ہوں گے تو دوستو صوبہ ہو چکی ہے اور صوبہ کے سات بج کر پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری طرف سے آپ سبی کو گوڈ مورننگ دوستو کل ہم کائیں گے ہوئے تھے اور گھر آئے شام کو کافی لیٹ ہو گیا اور دوستو مائے جی کی طبیعت پھر بگڑ چکی ہے اور مائے جی بھی سو رہے ہیں سردر دو رہا ہے چائے صوبہ بنانی تھی تو رات بلی ہے ہی تھی بلی دوگیا دودھ تو صوبہ دوستو چائے بھی نہیں بنی اور دوستو بارس بھی بہت ہوئی تھی رات دکھاتے ہیں آپ کو تو دوستو بارس کتنی ہوئی ہے دیکھ سکتے آپ سبھی گلہ گلہ ہو گیا سما دیکھو دوستو بارس کتنی ہو گئی اور ابھی سورج جی دوستو کافی ویسے اوپر آ گیا ہے رستے میں دیکھو پانی کھڑ گیا پھر ادھر رستے میں پانی کھڑا ہے اور ادھر بھی ہمارے کافی گلہ گلہ ہو گیا ہے تو دیکھو دوستو بار آج چولے میں آگ بھی نہیں چھ گئی ہے اور میں جی سپائی کرنے کے لیے لگے ہیں ویسے سردر تو ان کا ہو رہا ہے اور آج تو دودھ ڈھڑا گیا تھا بلی نے دیکھو دوستو دودھ بلکل بھی نہیں چھوڑا کالی کر دیا تو بھی چولے میں آگ نہیں چاگی ہے اور بچے بھی اندر پوچھ رہے ہیں کہ کھاکا چائے نہیں بنائی آج چائے کیا بنائیں گے چائے دودھ بھی نہیں گا آج مول لے کر آتے ہیں دوستو بیسے دودھ تو دیکھو دوستو بچے بھی لگے ہوئے ہیں گیم کھیڑنے میں تو چلیے دوستو دودھ پوچھ کر آتے ہیں اور دوستو بادری بھیجی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں نکلی ہے کیا؟ ابھی جا رہے ہیں ہم دودھ پوچھنے کے لیے تو دوستو موچی کے گھر آگے ہیں اور دودھ لے کر آتے ہیں کھیتا بیجی کے گھر سے تو چلتے ہیں ان کے گھر دودھ کا کہہ کر آتے ہیں آ رہے ہیں اور موسم بھی کافی ادھر کھیتا بیجی آ رہے ہیں چلتے ہیں اندر یہ مریش دیو کا مندر ہے ہلو گوڑ مورنگ دودھ آت نکال لیو کو نہیں دوستو دودھ ہمارا ڈول گیا اور یہ آنسے لے کر جاتے ہیں دودھ کنے کے سرے ہو دودھ آت کال لیو مریش دوستو بیٹیو مت مناو یہ سپری ہے تو یہ ممتا ہے دودھ آت کال لیو مارتا ہے سوستا ہی درہنچے سریلی کو نوڑی مارتا ہے جڑو لگا رہے ہیں ہمتا تو ممتا لگا رہی ہے جڑو ابھی تک دودھ نکالیے نہیں ہیں دودھ نکالیں گے اس کے بعد میں لے کر جائیں گے تو چلیے دوستو ہم تو یہاں بیٹھ گئے ہیں اور دودھ نکال رہے ہیں بابی جی ممتا کر رہی ہے ہلپ دودھ نکالنے میں دودھ نکالیں گے اس کے بعد لے جائیں گے پھر بنائیں گے چائے تو دودھ نکال لیا ہے ابھی ممتا داڑ رہی ہے دودھ لیا ایک گئے کا دودھ نکال لیا اور دوسری گئے کا ابھی دودھ نکال رہی ہے بابی جی تو دوستو وہ گائے اس سے خود بہت کرتی ہے نٹ کٹ ہے ممتا کی طرح ابھی نکالے گا دودھ تو چلیے دودھ دودھ لے لیا ہے اور اب منائیں گے چائے تو گھر آ چکے ہیں اور دوستو دیکھو گھر پر گائے نہیں ہوتی دودھ والی تو بہت پریشانی ہوتی ہے تو ابھی ہمارے گائے بیانے والی ہے اور جلاو بے چولے میں آگ چائے چوے بناو ابھی تو چولے میں آگ ہی نہیں جگی ہے سبے کی سبی کے شریر سوستائی ہوئے ہیں اور ادھر میرے جی سوستائی ہوئی ہیں سیڑ دکھیں کسے یونگنام لے شگنی ساب ڈالیو ہو تو تو دوستو آگ زگا دیے اور انتظار کریں بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے رات میں بھیگ گئی ہو تو بھائے ہی کبھی موڈ کرا ہو گیا تو چائے پتی اس میں ڈال دیے اور ابھی چائے پتی ڈال رہے ہیں تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے سبزی روٹی کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی تو ہمارے چائے بن رہی ہے اور چنے بھی دوستو کل گئے تھے 39 اپیٹی تو وہاں سے لے کر آئے تھے اور ابھی دو ڈال دیے چائے میں اور چائے یہ ماری بن کر ابھی تیار ہے تو یہ مارے چی لگے ہوئے ہیں چنے نکالنے کے لیے لکڑا گار سے دنے بڑن چی بھائی رکھو روزو چاہ بن گیا ٹوٹ پڑو بھی دو نو بز گیا اچھا پین تھا پین تھا آتو اگری بھی لے بیٹھی تو چلی دوستو چائے بن کر ہمارے تیار ہے اور مہیج نے چائے ٹیسٹ کر لیے میٹھا کم ایک زیادہ ہے تو دوستو آتو چائے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا چائے پینے کے لیے ابھی دو بچے چائے پانی ہم نے بنا کر پی لیے اور چنے بھی نکال لیے آپ دیکھ سکتے ہو سبجی کے لیے اور دوستو ابھی تک بادل بھی چھائے ہوئے لگتا ہے بارس اور آئے گی کبھی دھوب کبھی چھائیں اور ہی ہے اور یہ در بچے لگے ہیں آج بچوں کی بھی سٹی ہے سکول سے سکول نہیں جائیں گے بچے آج کھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو مایا جی کی طبیت خراب ہو چکی ہے پھر سے اور دوائی لینے میں لگے ہیں تو دوائی لے لیے بسکوٹ کھا کر تو دوستو آج بنائیں گے کھانا ابھی چولے میں زلائی نہیں ہے آگ اور چنے بھی نکال لیے ہیں ویسے تو کریں گے چٹنی رکھتے ہیں اس کو ظالمی بلی آگے تو انہیں نقصان کر دیا صبح تو چلیے دوستو آٹا تو مایا جی گوندنے لگے کھانا تا میں نہیں بنانا پڑے گا تو آٹا گوندنے لگے اور ہم تو کرتے ہیں چٹنی چنوں کی چنے لے لیتے ہیں اور چٹنی کر لیتے ہیں اور خانا تمہیں نہیں بنانا پڑے گا کیونکہ مایا جی خانا بنانے میں لگی ہے تب یہ تو ٹھیک نہیں ہے ویسے دوائی لیے تو مایا جی کھانا بنانے میں لگی ہے تب یہ تمہیں تھوڑی سدا رہی ہے دوائی دوائی لگی ہے اور میں کر رہا ہوں چٹنی چنوں کی دیکھ سکتے ہیں چچنے میں نے اس میں ڈال لیے مرچ بھی ڈال لیے اور لسن بھی ڈال لیے ابھی مایا جی تیار ہے کھانا بنانے کے لیے تو چلیے کوٹ لیتے ہیں چنوں کو چنے دھل رہے ہیں تو چٹنی ہماری تیار ہے اور رکھ دیتے ہیں ایک سیڈ میں گھوٹے کو یہ ڈکھ دیا ہے جاری اوپر ڈکھی ہوئی ہے تو ادھر مرچ لگی ہوئے کھانا بنانے میں تو خراب ہے پھر بھی کھانا بنانے میں بناؤں گے تو کھانا مارا بن کر ریڈی ہے اور کھالتے کھانا ابھی لگے مائے جی روٹی کے گھی لگانے کے لیے اور بچے لسی بھی لے کر آگے ہیں تو کھالتے ہیں روٹی دکھاتے ہیں بعد میں آپ کو آگے کی ویڈیو تو کھانا پینا ہمارا ہو چکا ہے اور مائے جی ابھی کھانا کھا کر آرام کر رہے ہیں مائے جی ہمارے ہمارے یہاں تو اٹھا لیتے ہیں ان کو اور کر دیتے ہیں ساپ چلی دوستو لے چلیں برٹن باہر تو لے چلتے ہیں برٹن اور کریں گے جا کر ان کو ساپ یہاں رکھ لیتے ہیں لڈو لڈو برٹن بھی ساپ کر لی بچوں کی سائتہ سے اور بارس بھی آگئی ہے موسم وقت ہوئے بارس کا یہ دیکھو آگئی برٹن مزوانے کے لیوی برٹن مزوانے برٹن مزوانے دیکھتا ہی تو بھائی ڈل بھی ہو رہی جنی برٹن برٹن بھی ہم نے بچوں کی سائتہ سے حساب کر لی ہیں کرنی رہ گئی ایک مازنے کے لیے سیاب لگا ہوئے برٹن مزوانے کے لیے تو ہنہ ماند رہی ہے مزوانے کرنی چھوڑی دوستو تھنڈ رہتا ہے اور بیٹھیں رہتے پہ ساتھ میں برٹن مزوانے برٹن رہی مزوانے مزوانے تو دوستو آج کا کام تو ہم نے سارا کر دیا ہے اور میں یہ آرام کر رہے ہیں تو رکھتے ہیں دوستو ویڈیو کو یہیں تک آئی ہوب کی دوستو ویڈیو مارا اچھا لگاؤ اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک اور چینل ملنے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی خوش رہیں خوشیہ بانٹیں